نیٹ فلکس ریلیز کے بعد نائجیریا میں شہر خان کی جوان نے دھوم مچا دی ہے در شکوں کا رہا کریزی ایکسپیرینس شہر خان سٹارر اور ٹائم بلک پسٹر جوان دو نومبر کو بھی نہیں تک 58 بھی جنم دن پر نیٹ فلکس پر ریلیز ہوئی کچھ اٹھائے گئی سینز کے ساتھ فلم کا بستارت کٹ پچھلے ہفتے منج پر جاری کیا گیا تھا اور یہ اپنی ریلیز کے پاس سے ہی سنسنی بنی ہوئی ہے یہ فلم اپنی سبھی سنسکرانوں میں پچھلے پانچ دنوں سے بھارت میں نیٹ فلکس پر ٹاپ فائف میں ٹرینڈ کر رہی ہے بھارت کے باہر بھی یہ فلم کئی دیشوں میں ٹاپ ٹین میں شامل ہو چکی ہے لیکن نائجیریا میں جوان کی سفلتہ واسطب میں ایک رہستے سے کم نہیں ہے اٹلی دوارہ نردیشت جوان ایک سامو ایک مسالہ فلم ہے جس میں بھرشتہ چار سفر جنک پرشاسن میں ناکامیوں اور دیش بھکتی اور سماجک ذمہ داری کی ایک ادار اراک کے بارے میں ایک سماجک سندیش ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ بات نائجیریا کے درشکوں کو اچھی لگی ہے جن میں سے کئیوں نے کہا ہے کہ کہانی بہت حد تک نائجیریا ہی لگتی ہے اپری کے دیش کے کڑوڑوں درشکوں نے ٹویٹر جس سے اب ایکس کہا جاتا ہے پر جوان اور اس کے مددوں کی تعریف کی ہے ایک درشک نے ٹویٹ کیا ایسا لگتا ہے جیسے جوان اسٹیریا نے نائجیریا لوگوں کو اپنے بش میں کر لیا ہے یہ ایک ایسی فلم ہے جہاں ایک ویکٹی ویکٹی گت پرتی شود سے پریرت ہو کر سماج میں ویابت غلطیوں کو صدارتا ہے یہ دوہزار تیس کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بارت یہ فلم بھی ہے یہاں تک کہ فلم کے تین گھنٹے کے رن ٹائم نے بھی نائجیریا ہی درشکوں کو نہیں روکا ایک درشک نے لکا ایمانداری سے کہوں تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے پاس سنما ہال کی بادھاؤں کے بینہ لگتا تین گھنٹے کے فلم دیکھنے کی شمط ہے جوان نے مجھے دکھا ہے کہ میں باس طب میں کر سکتا ہوں ایٹلی کا کام زبردست ہے ایک درشک نے لکا میں نے ابھی جوان کو دیکھا یعنی آپ آج رات گھر کے اندر رہنا چاہ رہے ہیں تو اسے ضرور دیکھیں اسے دیکھیں اسے دیکھیں تھیم بہترین ہے ایک نے لکھا اس فلم کا پلوٹ اور ٹویسٹ دونوں ہی زبردست ہیں ایک شخص نے لکھا نسجت روپ سے وہ اسے پسند کر رہے ہیں اور اس فلم سے جڑا محسوس کر رہے ہیں وہ اسے اپنے باس طب ایک جیون سے جھوڑتے ہیں آپ کو بتا دے جوان میں دپیکہ پاڑکون کی ساتھ نین تارہ اور وجہ ستوپادی بھی کیمیو بھومی کامے ہیں یہ فلم اٹلی کی پہلے ہندی فلم ہے جو دنیا بھر میں گیارہ سو پچپن کروڑ روپے کی کمائی کے ساتھ دوزہ تیس کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بات یہ فلم ہے زبردست سفلتہ نے اسے اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بات یہ فلموں کی سوچی میں بھی شامل کر دیا ہے نائجیریا میں شہرکان کی جوان کی اس دیوانگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ نیرائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہماری چانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ دیج دنیا سے جڑی تمام وائرل خبریں ہم آپ تک پہنچاتی رہیں